بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم قرآنی ساتھیوں کو سلام اور آداب ارس کرتے ہیں امید ہے خداوندے متعال کی رحمتوں کے سائے سائے بہترین زندگی بسر کر رہے ہوں گے عزیز قرآنی ساتھیوں آج قرآنی کریم کی تلاوت کے سلسلے میں ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ پورے قرآنی کریم کو ایک ہی سانس میں تلاوت کرنا ممکن نہیں ہے تلاوت کے درمیان ضروری ہے کہ ہم کہیں سانس لیں اور پھر دوبارہ تلاوت کو جاری رکھیں اس ضرورت کے تحت علم تجوید میں کچھ احکامات وضع کیے گئے ہیں جن کو وقف اور ابتدا کے احکامات کہا جاتا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس لفظ پر ہم نے وقف کرنا ہے وہ ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا پہلی حالت بغیر تبدیلی کے وقف کرنا اس کا مطلب ہے جب اس لفظ پر وقف کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لائیں گے دوسری حالت جس لفظ پر وقف کیا جاتا ہے اس کو ساکن کر کے پڑھا جائے گا تیسری حالت لفظ کا آخری حرف دوسرے حرف میں بدل دیا جائے گا آئیے اب ہم آپ کو ان تین وقف کے اقسام کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیں پہلے قسم بغیر تبدیلی کے اگر جس لفظ پر ہم نے وقف کرنا ہے اس کا آخری حرف ساکن ہو یا آخری حرف حروف مدی میں سے ہو تو وقف کرتے ہوئے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی اس کو بغیر تبدیلی کا وقف کہا جاتا ہے جیسے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي جیسا کہ آپ نے دیکھا ان کے آخر میں ہم کوئی بھی تبدیلی نہیں لائے دوسری قسم وقفِ اسکان ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری حرف کی حرکت کو ساکن میں بدلنا ہے جب آخری حرف پر زبر زیر یا پیش ہو یا تنوینِ کسرہ یا تنوینِ زمہ ہو اس کو ساکن میں بدل کر پڑھیں گے دیکھئے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ اب وقف کرتے ہوئے غور کیجئے یہ سب وقفِ اسکان ہیں کیونکہ آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں لئیلاف قریش كأنه جمالة صفر قتل الإنسان ما أکفره فلينظر الإنسان إلى طعامه اللہ لا إله إلا هو یہ ہو گیا وقفِ اسکان وقف کی تیسر قسم ہے وقفِ عبدال اور یہ دو جگہوں پر ہوتا ہے اگر جس لفظ پر ہم نے وقف کیا جس کا آخری حرف گول تا ہو جیسے اسکرین پر دیکھ رہا ہے مثلاً القارعة اس کو ساکن ہاں میں بدل دیا جائے جیسے تا ساکن ہو کر ہاں میں بدل جائے گا اس کلمے پر وقف کیسے کریں گے القارعة لا تسمع فيها لاغیہ دوسری جگہ جہاں پر وقفِ عبدال ہوتا ہے وہ جگہ ہے جب آخری حرف پر تنوین فتح ہو جیسے انشاءا وقف کرنے کے بعد ان کو کیسے پڑھیں اگر وقف کرنے کے بعد ہم اس جملے کو پڑھیں تو کچھ اس طرح سے پڑھا جائے گا انشاءا غرقا غرقا سودا سودا دیکھئے اب کچھ اہم نقاط پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جب کسی لفظ پر وف کرتے ہیں اور اس پر تجدید ہو تو کیا کرنا چاہیے جی ہاں اس کی تجدید باقی رہے گی اور اس کو زوردار پڑھیں گے تاکہ سننے والے کو معلوم ہو کہ اس لفظ پر تجدید ہے جیسے دوسرا اہم نقاط یہ ہے کہ اگر آخری لفظ پر کہ آخری میں آ ای او ہوں اور اس پر مت کا سائن ہوں تو ہم مت کو نہیں پڑھیں گے جیسے اسے مت جتنا کھینچنا ضروری نہیں تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے نہ پڑھے جانے والے حروف میں بتایا تھا کہ سات لفظ قرآن میں ایسے ہیں جو وقف کی حالت میں ان کا آخری حرف پڑھا جاتا ہے یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وقف کی کونسے قسم میں شامل ہو جاتے ہیں جی ہاں یہ وقف ابدال میں شامل ہوں گے جیسے درس کے آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر انتالیس سے اکی آون تک کو کاری کی آواز کے ساتھ سنیے قرآن پر نظر دوڑاتے ہوئے ایک ایک جملے کو دھوڑائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِذِّيقاً نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا مجھے امید ہے کہ اس طرح سے آپ ایک بہترین تلاوت کر پائیں گے آپ اجازت چاہوں گا خدا حافظ و نگبان موسیقا 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 موسیقی